جماعت کے اندر جماعت کے اندر عورتوں کی شرکت کرنا کیسا ہے تو یاد رکھئے جوان عورتیں جو ہیں جوان عورتیں ان کے لئے تمام نمازوں کے اندر جماعت کے اندر شرکت کرنا اور مسجد میں آنا یہ ان کے لئے مکروح ہے جوان عورتوں کے لئے مکروح ہے جبکہ بوڑی عورتیں جو ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں جماعت میں شرکت کر سکتی ہیں وہ آ سکتی ہیں تو جوان عورتوں کا البتہ جماعتوں کے اندر حاضر ہونا اور جماعت میں شرکت کرنا یہ مکروح ہے اس وجہ سے کیونکہ جو فاسق لوگ ہیں وہ جوان عورتوں کی تاک میں لگے رہتے ہیں تو اب جوان عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی ہر نماز کے اندر تو اس میں فتنہ واقع ہونے کا زیادہ موقع ہے اس لئے فقہہ کیا فرماتے ہیں کہ جوان عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروح ہے بھئی عورت کے لئے افضل یہ ہے کہ اس کی نماز گھر پر ہو بھئی گھر پر ہو اور جتنے زیادہ پردے میں ہو اتنا ہی زیادہ افضل ہے بھئی اور اس کی نماز اتنی ہی افضل ہے تو کہتے ہیں وَيُقْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ اور مکروح ہے عورتوں کے لئے جماعتوں میں حاضر ہونا یعنی شواب منہنہ یعنی ان میں سے جو جوان ہیں لِمَا فِيهِ مِن خَوْفِ الْفِتْنَةِ اس وجہ سے کہ اس میں فتنے کا خوف ہے وَلَا بَأَسَلِ الْعَجُوزِ أَن تَخْرُجَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَا اور کوئی حرج نہیں ہے بوڑی عورت کے لئے کہ وہ نکلے فجر میں مغرب میں اور عیشہ میں یعنی بوڑی عورت جو ہے فجر مغرب اور عیشہ میں جماعت میں شرکت کر سکتی ہے بھئی وَهَذَا عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى اور یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے یعنی وہ فرماتے ہیں فجر مغرب اور عیشہ میں بوڑی عورت جماعت میں شرکت کر سکتی ہے البتہ ظہر اور اثر کی نماز میں اس کے لئے بھی جماعت میں شرکت کرنا مقروح ہے جبکہ آگے بتلائیں گے صاحبین کا قال آئے گا وہ فرماتے ہیں کہ بوڑی عورت پانچوں نمازوں میں جماعت میں شرک ہو سکتی ہے اس کا جماعت میں شرک ہونا مقروح نہیں ہے بھئی مقروح نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں يَخْرُجْنَ فِسْ صَلَوَاتِ قُلِّهَا کہ بوڑی عورتیں نکل سکتی ہیں تمام نمازوں میں لیانہو لا فتنة لقلت الرغبت اس وجہ سے کیونکہ فتنہ نہیں ہے رغبت کے کم ہونے کی وجہ سے فَلَا يُقْرَهُ تُمْ مَقْرُوْ نَيُهُگَا وَقَمَا فِي الْعِيدِ جیسے کس کے اندر عید کے اندر عید کی نماز جیسے پہلے پہلے اجتماعی نماز ہوتی تھی پوری بستی والے یا پورے شہر والے بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں اکٹھے عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور اس میں بالاتفاق عورتوں کا حاضر ہونا جائز ہے اس میں مقروح نہیں ہے بھئی مقروح نہیں ہے تو اب صاحبین فرماتے ہیں جیسے عید کے اندر عید کی نماز دن میں ہوتی ہے اور اس میں عورتوں کا حاضر ہونا مقروح نہیں اسی طرح بوڑی عورتیں پانچوں نمازوں کے اندر جماعت میں حاضر ہو سکتی ہیں اور ان کا حاضر ہونا مقروح نہیں اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ بوڑی عورتوں کے آنے میں فتنے کا خوف بھی زیادہ نہیں کیونکہ فاسق لوگوں کو بوڑی عورتوں میں کم رغبت ہوتی ہے تو لہٰذا فتنہ واقع ہونے کا امکان بھی نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے اس وجہ سے کہ فتنہ نہیں ہے رغبت کے کم ہونے کی وجہ سے فلا یک روتوں مقروح نہیں ہوگا کما فی العید جیسے عید میں ہے ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ بوڑی عورت فجر مغرب اور عشاء میں آ سکتی ہے زہر اور اثر میں نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں چاہے بوڑی عورت ہی کیوں نہ ہو لیکن شہوت کی زیادتی فاسق لوگوں کو فتنے پر آمادہ کر دیتی ہے فاسق لوگوں کو فتنے پر آمادہ کر دیتی ہے لہذا بوڑی عورت کے آنے میں بھی فتنے کا احتمال ہے فتنے کا امکان ہے لیکن لیکن تین وقت جو ہیں تین اوقات میں تین جماعتوں میں بوڑی عورت آ سکتی ہے تو البتہ زہر اور اثر میں نہیں زہر اور اثر میں بوڑی عورت کا آنا بھی مکروہ ہے اس لیے کیونکہ زہر اور اثر کا وقت دن کا وقت ہے اور اس وقت فساق اور فاسق لوگ جو ہیں ہر طرح پھیلے ہوتے ہیں لیکن فجر اور عشاء کے وقت وہ سوئے ہوتے ہیں غفلت میں ہوتے ہیں اور اسی طرح مغرب کے وقت وہ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں کھانے میں مشغول تو لہذا ان اوقات میں فساق کا انتشار نئی ہوتا یا قلیل ہوتا ہے اس لیے ان اوقات میں بوڑی عورت آ سکتی ہے جبکہ باقی اوقات میں انہی زہر اور اثر میں اس کا آنا بھی مکروہ ہے جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے تو کہتے ہیں ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ فرد کا معنی زیادتی زیادہ ہونا شبق شبق کہتے ہیں شہوت کو بھئی وہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نفر تشبق حامل ان کے شہوت کی زیادتی حامل ان وہ ابھارنے والی ہے وہ فتنے پر ابھارنے والی ہے فتقال فتنہ تو تو فتنہ واقع ہوگا غیر ان الفسا یہ یہ وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ شہوت کی زیادتی کی وجہ سے جب بوڑی عورتوں کے آنے میں بھی فتنے کا خوف ہے تو پھر آپ نے ان کو تین نمازوں میں آنے کی اجازت کیوں دی تو جواب دے رہے ہیں غیر ان الفساق انتشارہم فی الظہری والعصری والجمعاتی علاوہ اس کے کہ فاسق لوگ جو ہیں ان کا انتشار یعنی ان کا پھیلنا جو ہوتا ہے زہر عصر اور جمعے کے وقت ہوتا ہے اما فی الفجر والعشائہم نائمون اور باقی فجر اور عشاء کے وقت وہ سوئے ہوتے ہیں اور فی المغرب بی بالتعام مشغولون اور مغرب کے وقت وہ کھانے کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو ان اوقات میں چونکہ فاسق لوگوں کا انتشار نہیں ہوتا یا قلیل ہوتا ہے اس لئے ان تین اوقات کے آنے میں ان تین اوقات کی نمازوں کے لئے میں بوڑی عورتوں کے حاضر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس پر یہ آپ کے ذہن میں اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اس وقت فاسق لوگوں کا انتشار کم ہوتا ہے تو پھر اس وقت تو جوان عورت کے لئے بھی آنا جائز ہونا چاہیے تو جواب یہ کہ اگر جوان عورتوں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ان نمازوں میں حاضر ہو سکتی ہیں تو پھر اس صورت میں فاسق اپنی نیند اور کھانے پینے کو بھی چھوڑ کر کیا ہو جائیں گے وہ آئیں گے وہ تو جوان عورتوں کی طاق میں لگے رہتے ہیں تو جب ان کو پتہ چلے گا جوان عورتیں بھی جماعت میں آتی ہیں تو وہ تو پھر اس وقت کھونا مکروح ہے اور جتنے پردے میں ہو اتنا بہتر ہے جتنے پردے میں ہو یہاں سے صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں صاحبین کی دلیل کا صاحبین نے کہا تھا کہ بوڑی عورتیں ساری نمازوں میں حاضر ہو سکتی ہیں یعنی دن کی جو نمازیں ہیں زہر اور اثر میں بھی حاضر ہو سکتی ہیں جیسے اس میں حاضر ہونا بل اتفاق مقروح نہیں تو اس میں بھی حاضر ہو سکتی ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ عید کی نماز میں ان کے حاضر ہونے میں وہاں پر چونکہ جنگل میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے باہر کھلے میدان میں اور کھلا میدان وسیع ہوتا ہے تو وہاں پر عورتیں مردوں سے الگ رہ سکتی ہیں کھلی جگہ ہے وہاں اختلاعات کا اتنا امکان نہیں ہے لہذا اس پر آپ خیاس نہیں کر سکتے بھئی اس کو وہ الگ صورت ہے اور یہ الگ صورت وہاں الگ رہنا ممکن ہے یہاں الگ رہنا ممکن نہیں تو کہتے ہیں جنگل کو بھئی جنگل جو تو ممکن ہے عورتوں کے لئے جدہ رہنا مردوں سے فلا یک رہو تو اس میں حاضر ہونا مکروح نہیں ہوگا لیکن یہاں پر مسجد میں ادا کی جاری ہے جماعت کے ساتھ تو یہاں پر اعتضال اور علیدہ رہنا ممکن نہیں ہے لہذا مکروح ہوگا قال صاحب قدوری فرماتے ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتا پاکش آدمی خلف من اس شخص کے پیچھے ہوا فی معن المستحاز جو مستحاز کے معنی میں ہو یعنی اس کے حکم میں ہو پاک آدمی وہ شخص جو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو مستحاز کے حکم میں ہے مستحاز کس عورت کو کہتے ہیں جس کو بیماری کی وجہ سے ہر وقت خون جاری ہے تو وہ معذور ہے تو من ہوا فی معن المستحاز سے مراد گوا معذور من ہوا فی معن المستحاز سے کیا مراد معذور یعنی وہ شخص جس کو کوئی ایسا عذر ہے کہ کوئی ایسا حدث ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے جدا ہوتا ہی نہیں مثلا کسی کا کوئی زخم ہے ہر وقت اس سے خون بہتا رہتا ہے رکھتا ہی نہیں تو یہ شخص کیا ہے معذور تو معذور کے پیچھے تندرست آدمی کی نماز جائز نہیں تو کہتے ہیں وَلَا يُصَلِّ لِطَوْحِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنِ المُسْتَحَادَتِ اور پاک آدمی نماز نہیں پڑے گا اس شخص کے پیچھے جو مُسْتَحَادَ کے حکم میں ہے یعنی جو معذور ہے وَلَا تَوْطَوْحِرَةُ خَلْفَ مُسْتَحَادَتِ اور نا پاک عورت نماز پڑھ سب کی خَلْفَ مُسْتَحَادَتِ کس کے پیچھے مُسْتَحَادَ کے پیچھے لِأَنَ صَحِحَ اَقْوَى حَالًا مِنَ المَعْذُورِ اس کی کیونکہ جو تندرست ہوتا ہے وہ زیادہ قوی حالت والا ہوتا ہے مِنَ المَعْذُورِ معذور کے مقابلے میں تو ایک ہی حالت حالت ضعیف ہے اور حدیث میں آیا ہے الْإِمَامُ الزَّامِنُ امام کیا ہوتا ہے زامن ہوتا ہے یعنی مقتبی کی نماز کو اپنے نماز کے زمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے یعنی امام کی نماز مقتبی کی نماز کو شامل ہوتی ہے اس کو اپنے زمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے تو اگر اگر امام کی حالت قوی ہے تو پھر تو وہ دوسرے کی نماز کو اپنے زمن میں لے سکتا ہے قوی کی نماز کو اپنے زمن میں لے سکتا ہے لیکن اگر امام کی امام کس کی حالت کیا ہے ضعیف ہے اور مقتدی کی حالت قوی ہے تو ضعیف چیز تو قوی چیز کو اپنے زمن میں اور اپنے اندر نہیں لے سکتی بھئی یہ معنی ہے کیونکہ تندرست جو ہے اقوی حالا من المعذوری وہ زیادہ قوی حالت والا ہے معذور کے مقابلے میں وَشَيْءُ لَا يَتَظَّمَّنُ مَا فَاقَهُ اوپر والی چیز کو متضمن نہیں ہوتی کوئی چیز جو ہے اپنے برادر یا اپنے سے کم تر چیزوں کو تو اپنے زمن میں اور اپنے اندر لے سکتی ہے اپنے سے قوی اور اوپر والی چیزوں کو اپنے زمن میں نہیں لے سکتی وَالْإِمَامُ زَامِنُونَ اور امام زامِن ہے یاد رکھئے یہ حدیث ہے بھئی الْإِمَامُ زَامِنُونَ امام زامِن ہے اور اس حدیث کا کیا معنی ہے کہتے ہیں بھی معنی ہے تَظَمَّنَ صَلَاطُهُ صَلَاطَ الْمُقْتَدِي یعنی امام کی نماز جو ہے مقتدی کی نماز کو متضمن ہوتی ہے اس کو اپنے زمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی کوئی بھی چیز اپنے سے کم تر چیز یا اپنے برابر والی چیز کو تو اپنے زمن میں لے سکتی ہے لیکن اپنے سے اوپر والی چیز کو اپنے زمن میں نہیں لے تو ایک شخص معذور ہے اور دوسرا شخص تندرست ہے تو معذور اس کی حالت ہوئی زعیف اور جو تندرست ہے اس کی حالت ہوئی قوی تو زعیف کی نماز تندرست کی نماز کو اپنے زمن میں نہیں لے سکتی وَلَا يُصَلِّ الْقَارِ خَلْفَ الْأُمِّيِّ وَلَا الْمُقْتَسِ خَلْفَ الْعَارِ اور نماز نہیں پڑے گا اَلْقَا قَارِ خَلْفَ الْأُمِّيِّ وہ اس شخص کے پیچھے جو امی ہے بھئی امی یا مشدد ہے امیون یہ منسبت ہے ام کی طرف ما کی طرف امیون یعنی ما کی طرف منصوب اور امی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو سیکھا کچھ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں امی کہتے ہیں سمجھ میں جس نے سیکھا نہیں ہے اس کو امی کہتے ہیں اور امی ما کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ جب کسی سے اس نے سیکھا نہیں ہے کچھ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا ما نے اس کو جنا تھا بھئی جیسا ما نے جنم دیا تھا یہ اسی حالت پر ہے کسی سے کچھ سیکھا نہیں تو اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے اور یہاں لفظ آیا قاری قاری ولا يفل القاری تو قاری سے وہ نہ سمجھنا جس کو آپ حضرات قاری کہتے ہیں بھئی قاری بلکہ قاری سے مراد یہاں وہ شخص ہے جو اتنی قیرات جس کو آتی ہو جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے جس کو اتنی قیرات آتی ہے جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے وہ ہے قاری اور امام صاحب کے نزدیک فرض کم از کم کتنا کتنے قرآن پڑھنا ضروری ہے ایک آیت اور صاحبین کے نزدیک تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت تو امام صاحب کے نزدیک جس کو ایک آیت قرآن کی یاد ہو اس سے فرض ادا ہو جائے گا نماز کا تو اس کو قاری کہیں گے اور صاحبین کے نزدیک جس کو تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یاد ہو تو اس سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے لہذا جس کو اتنا یاد ہو اس کو قاری کہیں گے بات سمجھ میں آگئے تو قاری سے مراد وہ نہیں جس کو آپ قاری کہتے ہیں جو قرآن پورا بہترین تجویز کے ساتھ پڑھ سکے وہ مراد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ولا يصل للقاری خلف الامی اور نماز نہیں پڑھے گا قاری یعنی جس کو فرض کے بقدر قرآت آتی ہے وہ خلف الامی اس شخص کے پیچھے جو امی ہے یعنی جس کو فرض کے بقدر قرآت بھی نہیں آتی ولل مقتصی خلف العاری مقتصی جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں عاری جو ننگا ہے جس کے بعد کپڑے نہیں اور نہ ہی کپڑے پہنے ہوئے شخص نماز پڑھے گا خلف العاری ننگے کے پیچھے کیوں لِقُوَّتِ حَالِهِمَا بَوَجْهِ ان دونوں کی حالت کے قوی ہونے کے اس لیے کیونکہ ایک ہے قاری اور ایک ہے امی قاری کی حالت کیا ہے قوی اور امی کی حالات ضعیف ہے تو یہ حاضر یہ اس کے پیچھے نماز ضرورت نہیں اسی طرح ایک شخص کے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کی حالت ہے قوی اور جس کے پاس کپڑے نہیں اس کی حالت ہے ضعیف ہے تو قوی جس کی حالت ہو وہ تو نماز کروائے ٹھیک ہو جائے گی لیکن ضعیف حالت والا کروائے تو پھر صحیح نہیں وَيَجُوزُ اَنْ يَأُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّيِّنَ اور جائز ہے کہ امامت کروائے تیامم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امام کون ہوا اس نے کیا کیا ہے تیامم اور مقتدیوں نے کیا کر رکھا ہے وضو کر رکھا ہے تو یاد رکھیں یہ تیامم کرنے والا ان وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے وہ امام بن سکتا ہے وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَلَا لَا يَجُوزُ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نے وضو کرنے والے کے حالت قوی اور تیامم کرنے والے کے حالت ضعیف ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں تیامم طہارتِ ضروریہ ہے تیامم کیا ہے طہارتِ ضروریہ ہے شریعت نے ضرورت کی وجہ سے اجازت دی کہ ایک شخص کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو شریعت نے اجازت دی کہ کیا کر لو تیامم سے یہ طہارتِ ضروریہ ہے تو تیامم کرنے والے کے حالت ضعیف ہوئی اور وضو کرنے والے کے حالت قوی ہوئی اور ضعیف پر قوی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی قوی پر تو ضعیف کی بنیاد رکھی جا سکتی لیکن ضعیف پر قوی کی نہیں تو کہتے ہیں وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوزو یہ جائز نہیں ہے لئنہو طہارت ضروریہ اسی کیونکہ تیامم طہارتِ ضروریہ ہے وطہارت بالمائی اصلیہ اور طہارت بالمائی جو ہے وہ اصل ہے وہ طہارتِ اصلیہ ہے وَلَهُمَا اور تَعْشِخَيْن رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ طَحَارتٌ مُتْلَقَتٌ کہ تیامم طہارتِ مُطْلَقَا ہے تیامم طہارتِ ضروریہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے طہارتِ متلقہ ہے وَلِهَادَ لَا يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَتِ اور اسی وجہ سے لا يَتَقَدَّرُ تیامم متعین نہیں ہوتا مقرر نہیں ہوتا بِقَدْرِ الْحَاجَتِ ضرورت کے بقدر اسی لئے تیامم بقدرِ حاجت متعین نہیں ہوتا بھئی دیکھئے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم تحارت ضروری یا نہیں تحارت متلقہ ہے اگر تحارت ضروری یا ہوتی تو پھر ضرورت کی وجہ سے اجازت ہوتی کہ نماز کا وقت آگیا اور پانی تو ہے نہیں تو کیا کر لے تیمم کر لے تیمم کر لیا اور ضرورت پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی ضرورت پوری ہو گئی تو اسی تیمم کے ساتھ اگلی نماز جائز نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اسی تیمم کے ساتھ اگلی نماز اگر اس وقت تک یہ تیمم برقرار ہے تو اگلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے اگلی نماز تک اگر تیمم برقرار ہے تو اسی تیمم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اس سے اگلی نماز معلومہ تیمم تحارت ضروری یا نہیں اگر یہ تحارت ضروری یا ہوتی تو ضرورت کس وقت تھی پہلی نماز اور نواز پڑھتی ضرورت کیا ہو گئی تھی پوری جب نواز ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اس تیامون کو کیا ہو جانا چاہیے ختم ہو جانا چاہیے لیکن آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تیامون جب تک ہے کیا کر سکتے ہیں اگلی نمازیں بھی تو معلوم ہے یہ تیامون تحارت ضروریہ نہیں بلکہ تحارت مطلقہ ہے اگر تحارت ضروریہ ہوتا تو پھر تو یہ ضرورت کے بقدر ہی متعین ہوتا اس سے زائد یہ نہ رہتا یہ معنی ہے کہ یہ تحارت مطلقہ ہے وَلِهَادَ لَا يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَتِ اسی لئے یہ مقرر نہیں ہوتا متعین نہیں ہوتا بِقَدْرِ الْحَاجَتِ ضرورت کے بقدر صرف وہ نماز پڑھنے تک ہی نہیں رہتا بلکہ بعد میں بھی تیامون باقی رہتا ہے معلوم ہوئے یہ تحارت مطلقہ ہے وَيَأُمُّ الْمَاصِحُ الْغَاسِلِينَ اور امامت کر سکتا ہے ایک ہے مسا کرنے والا ایک ہے مسا کرنے والا ایک ہے عزو کو دھونے والا مثلا بھئی ایک شخص ہے وہ موزوں پر مسا کرتا ہے اور ایک شخص ہے اس نے پاؤں کو دھویا ہے تو کیا یہ مسا کرنے والا اس پاؤں کو دھونے والے کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں تو صاحبِ قدوری نے کیا بتلایا کہ مسا کرنے والا دھونے والوں کی امامت کر سکتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھونے والے کی حالت ہے قوی اور مسا کرنے والے کی حالت ہے ضعیب تو پھر یہ کیسے اس کی امامت کر سکتا ہے تو آگے آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں نہیں یہ مسا موزوں پر مسا کرنے والا بھی اسی طرح ہے جیسے پاؤں کو دھونے والا تو گویا دونوں پاؤں کو دھونے والے ہیں تو دونوں کی حالت قوی ہوئی جب دونوں کی حالت قیل ہوئی ہوئی تو دونوں میں سے کوئی بھی امام بن سکتا ہے چاہے دھونے والا ہے چاہے مسا کرنے والا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مسا کرنے والے نے تو مسا کیا ہے پاؤں کو دھویا کب ہے کہ آپ نے اس کو بھی دھونے والے کی طرح قرار دے دیا تو آگے بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی دیکھئے اس نے جو موزے پہنے تھے وہ پاؤں کو دھو کر پہنے تھے موزے اور پھر حدث جو لاحق ہوا وہ صرف کس پر آیا موزوں پر اترا موزوں نے اس حدث کو پاؤں تک نہیں جانے دیا اپنے اوپر ہی روک لیا تو صرف موزوں پر حدث آیا اور اس حدث کو بھی جب وہ مسا کرے گا یہ حدث بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اس کے پاؤں اسی طرح اندر موزے میں گویا دھولے ہوئے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگے یہ معنی ہے لِأَنَّ الْقُفَّ مَانِعُ سِرَایَةِ الْحَدَثِ الْقَدَمِ اسی ہے کیونکہ موزہ جو ہے وہ مانع ہے اس بات سے کہ پہنچے حدث پاؤں تک کیونکہ موزہ پاؤں تک حدث کے پہنچنے سے مانع ہے وَمَا حَلَّ بِالْقُفِّ يُزِيلُهُ الْمَسْحُ اور وہ حدث جو اترا ہے موزے پر يُزِيلُهُ الْمَسْحُ اس کو مسا دور کر دے گا موزے کے اوپر سے بھی حدث دور ہو جائے گا بِخِلَافِ الْمُسْتَحَازَةِ بِخِلَافِ کس کے؟ مُسْتَحَازَةِ یعنی مُسْتَحَازَةَ ہے یا جو معذور ہے لِأَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يُعتَبَرْ زَوَالُهُ شَرْعًا اس لیے کیونکہ ان کا جو حدث ہے شریعت نے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا شریعت نے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا بھئے دیکھئے معذور آدمی ہے معذور مثلا ایک شخص ہے اس کے ہر وقت خون زخم سے بہ رہا ہے اس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس شخص کو اب خون کا بدن سے نکلنا یہ تو حدث ہے حدث ہے لیکن اب نماز کا وقت آگیا اب خون رکی نہیں رہا تھوڑی دیر کیلئے بھی نہیں رکتا کہ جس میں کیا کرے یہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو شریعت نے ایسے شخص کو معذور قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے کہ یہ وقت کے اندر وضو کر کے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے کیا کہہ سکتا ہے شریعت نے اس کو رخصت دے لی شریعت نے یہ نہیں کہا تمہارا حدث ہی ختم ہو گیا شریعت نے یہ نہیں کہا بلکہ شریعت نے کیا کیا رخصت دے لی یہ نہیں کہا کہ تمہارا حدث ختم ہو گیا حدث ہے یہ نہیں شریعت اس کا اعتبار ہی نہیں کر رہی نہیں اعتبار ہے لیکن شریعت نے اجازت دے لی اسی لیے جیسے ہی وقت نکلے گا اس نماز کا اس حدث کا اثر ظاہر ہو جائے گا اور کیا کہیں گے ہم وضو ختم ہوا اب نئے وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا نیا وضو کرنا پڑے گا معلوم ہو وہ حدث اس کے ختم ہونے کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا تھا صرف صرف رخصت بھی تھی کیا کر سکتے ہیں تم اسی حالت میں کیا کر لو نماز پڑھ لو سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لئن الحدث لم یعتبر زوالہ شرعن کہ شرعن اس کے حدث وہ جو حدث ہے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ ختم ہو گیا زوال کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ صرف کیا کیا گیا رخصت دی گئی تھی معا قیامہ حقیقتا ساتھ اس کے کہ وہ حدث حقیقتا قائم ہے حقیقتا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے خون بہ رہا ہے اس کا تو شریعت نے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو آپ یہ جو ذکر کیا بخلاف المستحاض تھی یہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہے مسہ کرنے والا اور ایک ہے معذور بھئی تو یہ مسہ کرنے والے کو معذور کی طرح نہیں آپ قرار دے سکتے دونوں میں بڑا فرق ہے موزے پر جس نے مسہ کیا تھا اس نے پاؤں دھو کر موزے پہنے تھے اور موزے مانع بن گئے اب حدث جو آیا وہ صرف موزے پر آیا اور پھر اس کو بھی مسہ نے دور کر دیا حدث کو دور کر دیا تو اس کے ساتھ حدث ہے ہی نہیں اس وقت جبکہ معذور کے ساتھ تو حدث ساتھ لگا ہوا ہے شریعت نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کا حدث ختم ہو گیا ہے ہاں شریعت نے کیا کیا اس کو وہ رخصد دی ہے صرف بھئی تو اس کو ان میں تو مسہ کرنے والا اور معذور دونوں میں بڑا فرق ہے بھئی وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِي اور پڑھ سکتا ہے نماز کھڑا ہوا شخص خلفل قائدی بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے بھئی ایک شخص ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر کیا کرتا ہے رکوع اور سجدہ کرتا ہے اور ایک شخص ہے وہ تندرست ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ جو شخص بیٹھ سکتا ہے جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے یہ بن جاتا ہے امام اور جو کھڑا ہوا ہے وہ مقتدی تو کیا اس طرح صحیح ہے تو بطلالیں کہتے ہیں وَيُسَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ اور نماز پڑھ سکتا ہے کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی حالت ہوئی قوی اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کی حالت ہے زائز تو کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے وَهُوَ الْقِعَاسِ اور یہی قیاس بھی ہے لِقُوَّتِ حَالِ الْقَائِمِي اس وجہ سے کہ کھڑے ہوئے شخص کے حالت قوی ہے تو کھڑے ہوئے شخص کے حالت قوی ہونے کی وجہ سے وَنَحْنُ تَرَقْنَاهُ بِالنَّفْسِ اور ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا نفس کی وجہ سے وَهُوَ مَارُوِيَا اور وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى آخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قَلْفَهُ قِيَامٌ وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پڑھی اپنی آخری نماز بیٹھ کر وَالْقَوْمُ قَلْفَهُ قِيَامٌ اور لوگ جو تھے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر مرض الوفات کے اندر آپ کے زورف کی وجہ سے نماز کے لیے تشریف لانا مشکل تھا تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع فرما دی پھر حضور علیہ السلام کو کچھ طبیعت میں بہتر محسوس ہوئی کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نے آپ کی آہت سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی بیٹھ کر بئی تو اس سے معلوم ہوا کہ جو امام بیٹھا ہوا ہو اور مقتدی کھڑا ہوا ہو تو بھی نماز جائز ہے بھئی جو اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے جیسے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی امام بھی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے بیٹھا اور مقتدی بھی لِسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَالِ بَوَجَّنِ دونوں کے برابر ہونے حالت میں مگر یہ کہ اشارہ کرے مقتدی جو ہے قاعدا بیٹھ کر مقتدی کیا ہے اشارہ کرتا ہے کس طرح بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے والا امام مستجعن اور امام اشارہ کر رہا ہے لیٹ کر پھر درست نہیں بھئی پھر درست نہیں لِأَنَ الْقُعُودَ مُعْتَبَرُونَ اسی کیونکہ بیٹھنا مُعْتَبَر ہے فَيَسْبُتُ بِهِ الْقُوَتُ اس سے کیا ثابت ہو جائے گی قوت تو اگر دونوں اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کی حالت برابر ہو ایک بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اگر امام لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے پھر تو اقتداث صحیح ہے اور اگر امام لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بیٹھنے والے کی حالت تو قوی ہے لہذا پھر درست نہیں وَلَا يُصَلِّ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِی اور نہیں پڑھ سکتا وہ شخص جو رکور سجدہ کرتا ہے خَلْفَ الْمُؤْمِی اشارہ کرنے والے کے پیچھے لِأَنَّ حَالَ الْمُقْتَدِي أَقْوَى اس لیے کیونکہ مقتدی کے حالت زیادہ قوی ہے وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اس میں اختلاف ہے امام زفر رحمہ اللہ کا بھئی ایک آدمی ہے وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا کیا ہے رکوع اور سجدہ کر سکتا پہلا شخص جو نماز پڑھا رہا ہے وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا اور مقتدی رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو یہ اختلاف صحیح نہیں بھئی اور امام زفر کا اس میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اختلاف کر سکتا ہے وَلَا يُصَلِّ الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفْفِلِ اور نماز نہیں پڑھ سکتا یہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے امام نے امام نفل پڑھ رہا ہے اور مقتدی کیا کر رہا ہے وہ فرض پڑھنا چاہتا ہے فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے تو یہ درست نہیں ہے بھئی لِأَنَّ الْاَقْتِدَاءَ بِنَاؤنِ اس لی کیونکہ اختدا یہ بنا ہے اختدا کرنا یہ بنا کرنا ہے یعنی بنیاد رکھنا ہے یعنی مقتدی اپنی نماز کی بنیاد رکھتا ہے امام کی نماز پر اختدا کسی اس کا نام ہے بنا یعنی مقتدی کیا کرتا ہے اپنی نماز کی بنیاد کس پر رکھتا ہے امام کی نماز پر اپنی نماز کی بنیاد رکھتا ہے تو امام اگر فرض پڑھنے والا ہوگا تو مقتدی کے لیے اپنے فرضوں کی بنیاد اس کے فرضوں پر رکھنا صحیح ہوگا امام اگر نفل پڑھنے والا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو مقتدی کے لئے اپنے نفلوں کی بنیاد اس کے نفلوں پر رکھنا صحیح ہوگا لیکن اگر امام کیا پڑھنے والا ہے نفل پڑھنے والا ہے اور مقتدی کیا پڑھنا چاہتا ہے فرض پڑھنا چاہتا ہے تو فرضوں کی بنیاد تو فرضوں پر ہو سکتی ہے اور امام کی نماز میں فرض ہونے والا وصف ہے فرض ہونے والا وصف نہیں تو گویا مقتدی اپنے فرضوں کی بنیاد ایک معدوم چیز پر رکھ رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ تو بنیاد رکھی ہے نہیں بنیاد وجودی چیز پر تو رکھی جا سکتی ہے عدمی چیز پر بنیاد نہیں تو مقتدی جب فرض پڑھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ امام کی نماز بھی کس قسم کی ہو فرض نماز ہو تاکہ فرضوں پر فرضوں کی بنیاد رکھی جا سکے وَلَا يُصَلِّ الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَعْفِلِ اور نہیں نماز پڑھ سکتا فرض پڑھنے والا نفت پڑھنے والے کے پیچھے لِعَنَّ الْاَقْتِدَاءَ بِنَاؤنِ اسی کیونکہ اقتداء جو ہے وہ بنیاد رکھنا ہے وَوَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقِ الْإِمَامِ اور فرض ہونے کا وصف یہ تو امام کے حق میں معدوم ہے یعنی اس کی نماز میں تو فرض ہونے کا وصف نہیں ہے فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاؤُ عَلَى الْمَعْدُومِ تو لہٰذا بنیاد ثابت نہیں ہوگی عَلَى الْمَعْدُومِ کس پر؟ ایک معدوم چیز پر بنیاد نہیں پائی جائے گی وہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی قَالَ وَلَا مَنْ يُصَلِّ فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّ فَرْضًا آخَرَ اور نہ وہ شخص جو ایک فرض پڑھ رہا ہے خَلْفَ مَنْ يُصَلِّ فَرْضًا آخَرَ اس شخص کے پیچھے جو کوئی دوسرا فرض پڑھ رہا ہے بھئی مقتدی اگر فرض پڑھنا چاہتا ہے تو امام کی نماز بھی کیا ہونی چاہیے فرض اور نیز نماز بھی وہی ہونی چاہیے یعنی مقتدی زہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو امام بھی زہر کی نماز پڑھ رہا ہو فرض بھئی اور اگر مقتدی عدا پڑھنا چاہتا ہے یعنی وقت کے اندر تو ضروری ہے کہ وہ امام بھی کیا ہو اسی وقت کے فرض پڑھ رہا ہو کوئی قضا فرض نہ پڑھ رہا ہو بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْاقْتِدَاءَ شِرْكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ اس لیے کیونکہ اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے اقتداء کسی اس کا نام ہے؟ اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے یعنی اقتداء اس چیز کو کہتے ہیں کہ دونوں مقتدی اور امام کی شرکت ہو یعنی ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہوں؟ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں لہذا مقتدی اگر آج کے زہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو امام بھی کی نماز بھی کونسی ہونی چاہیے؟ آج کے زہر کی مقتدی اگر کل کے زہر کی قضا پڑھ رہا ہے تو امام کی نماز بھی کونسی ہونی چاہیے؟ بلکہ ظہر کے قضاء ہونی چاہیے تاکہ ایک نماز ہو شرکت کا یہ معنی ہے کہ ایک ہی نماز ہو دونوں کی کہتے ہیں لِأَنَّ الْاِقْتِدَاءَ الشِّرْكَتُمْ وَمُوَافَقَتُمْ اسے کیونکہ اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے شرکت ہوگی یعنی تحریمہ کے اندر شرکت ہوگی دونوں کی تحریمہ ایک ہی نماز کی ہونی چاہیے امام کی بھی اور مقتدی کی بھی اور موافقت بھی ہوگی اعمال کے اندر یعنی جیسے امام رکو کرے گا تو مقتدی بھی رکو کرے گا امام سجدہ کرتا ہے تو مقتدی بھی کیا کرتا ہے سجدہ تو یہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ شرکت اور موافقت کا نام ہے جماعت کے ساتھ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ کس چیز کا نام ہے جماعت میں شرکت بھی ہوتی ہے یعنی تحریمہ میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور موافقت بھی ہوتی ہے مقتدی اور امام کیا کرتے ہیں اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں جیسے جیسے امام ادا کرتا جاتا ہے مقتدی بھی اسی طرح ادا کرتا ہے اس کے ساتھ تو اقتداء جو ہے وہ شرکت اور موافقت کا نام ہے فلابد من الاتحاد لہذا اتحاد کا ہونا ضروری ہے کہ ایک ہی نماز ہو وعند شافعی رحمہ اللہ یسحو فی جمع ذالکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نظر دیکھ ان تمام صورتوں میں نماز صحیح ہے یہ جتنی صورتیں ذکر ہوئی تھیں بھئی شروع میں جو آیا تھا وَلَا يُصَلِّ طَاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَ الْمُسْتَحَازَ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر یہاں تک جتنی صورتیں ذکر ہوئیں جتنی صورتیں ان سب کے اندر امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جائز ہے نماز جائز ہے البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک صورت اس میں داخل نہیں ہے کہ قاری امی کی اقتداء کرے یہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے بھئی یہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے تو امام شافع رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صحفی جمع ذالکہ اقتداء صحیح ہو جائے گی ان تمام صورتوں میں لینل اقتداء عندہو اداؤن على سبیل الموافقتی اس سے کیونکہ اقتداء ان کے نزدیک و ادا کرنا ہے موافقت کے طریقے پر بھئی ہمارے نزدیک تو اقتداء کس چیز کا نام تھا شرکت اور موافقت کا یعنی تحریمہ میں بھی شرکت ہو دونوں کی امام اور مقتلی کی اور موافقت بھی ہو عمال کے اندر اکٹھے عمال ادا کرتے جا رہے ہیں اور جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اقتداء صرف موافقت فلع عمال کا نام ہے یعنی دونوں کیا کر رہے ہیں عمال اکٹھے عدا کر رہے ہیں بہ دونوں اکٹھے عدا کر لہٰذا اگر امام کی نماز فاسد ہوئی بعد میں پتا چلا کہ امام کا تو وضوحی نہیں تھا امام کا مثلا وضوحی نہیں تھا تو امام کی نماز تو نہیں ہوئی لیکن وہ فرماتے ہیں مقتلی کی نماز ہو گئی کیونکہ یہ جو اقتداء جو ہے وہ صرف موافقت فلع عمال کا نام ہے ہے نماز دونوں کی اپنی اپنی ہاں پڑ اکٹھے رہے ہیں نماز دونوں کی اپنی اپنی ہے لیکن اکٹھے عمال اکٹھے کر رہے ہیں رکو اکٹھا کر رہے ہیں قیام اکٹھا کر رہے ہیں سجدہ اکٹھا کر رہے ہیں تو ہمارے نزدیک اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے جبکہ ان کے نزدیک اقتداء صرف کس چیز کا نام ہے موافقت ہونے چاہیے بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو امام شافر رمالہ فرماتے ہیں تمام صورتوں میں اقتداء سیئے لیانا الاختداء عندہو اداون على سبیل الموافقتی اسی کیونکہ اقتداء ان کے نزدیک ادا کرنا ہے موافقت کے طریقے پر وعیندنا معنت تضمن مراعن اور ہمارے نزدیک تضمن کا معنی ملہوز ہے اس کے رعایت رکھی جائے گی یہ کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے زمن میں لیا ہوئے ہے اس کے رعایت رکھی جائے گی امام کی نماز جائز ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی جائز ہوگی امام کی نماز جائز نہیں تو مقتدی کی نماز بھی جائز نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ حدیث میں آیا کیا آیا الامام زامن امام زامن ہے اور اس کا کیا معنی ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے زمن میں لیے ہوئے ہیں اس لئے کیونکہ اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ امام زامن ہے زامن ہے یعنی زمدار ہے نماز کا نماز کا تو کچھ اور دوسرے کی نماز کا تو زمدار نہیں ہوتا تو یہ کہیں گے کہ اپنی نماز کا زمدار ہے کس کا زمدار ہے اپنی نماز کا زمدار ہے اور یہ بات تو پہلی ظاہر ہے ہر شخص اپنی نماز کا زمدار ہوتا ہے تو لہٰذا کیا معنی کرنا پڑے گا کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے زمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے اگر اس کی نماز جائز ہو جائے گی تو مقتدی کی نماز بھی جائز ہو جائے گی اگر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد یہ معنی وعین دنہ معنی تضمنی مرعان تضمن کے معنی جو ہے اس کی ریایت رکھی جائے گی وَيُصَلِّ الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِزِ اور نفل پڑھنے والا نماز پڑھ سکتا ہے فرض پڑھنے والے کے پیچھے امام کیا پڑھ رہا ہے فرض اور مختدی کیا پڑھنا چاہتا ہے نفذ تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ فرض نماز جب پڑھنے لگیں تو نیت ضروری ہے اور کیا نیت ضروری ہے فرضوں کی بھی اور تعین بھی ہونا چاہیے کون سے فرض پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ فرض تو فجر بھی ہے ازہر بھی ہے آثر بھی ہے مغرب بھی ہے اور تو تعین بھی ہونا چاہیے کہ کون سے فرض پڑھنا چاہتا ہے اور نفل جب کوئی نفل پڑھنا چاہے تو آپ نے پڑھا تھا کہ صرف مطلق نماز کے نیات کافی ہے تو لہٰذا اب یہاں پر بھی اقتداء کے اندر ایک امام ہے اور دوسرا مقتدی امام فرض پڑھ رہا ہے اور مقتدی کیا کرنا چاہتا ہے نفل پڑھنا چاہتا ہے اور نفل والے کے لئے کیا نیت ضروری تھی مطلق نماز کے نیت کیونکہ نفل تو مطلق نماز ہیں مطلق کیا ہیں مطلق نماز ہے تو مطلق نماز کی بنیاد کس پر رکھی جا سکتی ہے مطلق نماز کس پر بھئی فرضوں کی بنیاد تو فرضوں پر ہی رکھنا پڑے گی لیکن مطلق نماز کی بنیاد مطلق نماز ہونے چاہیے بس نماز کے یہ بھی نماز ہے وہ بھی کیا ہے نماز ہے تو اس پر اس کی بنیاد صحیح رکھنا کیا ہوگا صحیح دلیل سمجھ میں آگئی بھئی اس لیے کیونکہ ضرورت اس نفل پڑھنے والے کے حق میں اصل صلاح کی ضرورت ہے وہ موجود ان فی حق الامام اور وہ کس کے حق میں موجود ہے امام امام جو فرض پڑھ رہا ہے تو نماز ہے یا نہیں وہ تو نماز تو ہے وہ اور مقتدی کے لیے بھی وہ اجتدا کرنا چاہتا ہے تو اپنی نماز کی بنیاد کس پر رکھے گا نماز پر رکھے گا اور جب آگے والا فرض پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نماز ہے جب نماز ہے تو اس پر اس کی بنیاد رکھنا صحیح ہوگا تو یہ فیتحقق البنا تو بنیاد پائی جائے گی بنیاد ثابت ہو جائے گی وَمَن اقتداء بِئِ اِمَامٍ سُمَّ عَلِيمَ أَنَّ اِمَامَهُمْ مُحْدِسٌ اور جس نے کسی امام کی اقتداء کی سُمَّ عَلِيمَ پھر اس کو علم ہوا کہ امام جو تھا اس کا امام مُحْدِسٌ بِي وُضُو تھا یعنی اس کو حدث لاحق تھا کیا تھا اس کو حدث لاحق تھا مثلا امام کو بعد میں یاد آیا اس نے ان کو بتلا دیا کہ بھئی میرا تو وضو نہیں تھا تو اب اس کو پتہ لگ گیا آعادہ تو یہ کیا کرے گا نماز کا اعادہ کرے گا نماز لوٹائے گا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے مَنْ أَمَّ قَوْمًا جس نے امامت کی کچھ لوگوں کی سُمَّ زَهَرَ پھر یہ معلوم ہوا اسے کہ اَنَّهُ کَانَ مُحْدِسًا اَوْ جُنُوبًا کہ یہ امام جو تھا اس کو معلوم ہوا کہ یہ بے وضو تھا اَوْ جُنُوبًا یا کیا تھا ہاں جنبی تھا یہ لفظ غلط رائج ہے سمجھ میں آئے جنب جنب کا معنی ہے جنابت والا جنب کا کیا معنی ہے جنابت بھئی لاہور لاہور تو شہر کا نام ہے لاہوریون کیا معنی ہے لاہور والا تو یعے مشدد کیوں ملاتے ہیں نسبت کرنے کے لئے تو لاہوریون کا کیا معنی ہے لاہور والا تو یہ یعے مشدد جو ساتھ ملائی جاتی ہے نسبت کے لئے ملائی جاتی ہے اور جنب کا اپنا معنی ہے جنابت والا اب پھر یہ مشدد ساتھ ملانے کی کیا ضرورت سمجھ میں آئے تو یہ عام رائج ہے اور یہ درست نہیں ہے جنوب ہے لفظ جنوب کا معنی ہی یہ ہے جنابت والا اگر اس کو یہ معلوم ہوا انہو کانم محدثاں کہ وہ بے وضو تھا او جنوبان یا جنابت میں جنابت میں تھا اعاد صلاتہو تو وہ اپنی نماز کو لوٹائے واعادو اور وہ لوگ بھی اپنی نمازوں کو لوٹائیں یہ حدیث میں آیا ہے وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيَّ رَحْمَ اللَّهِ اور اس میں امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے بِنَاً عَلَى مَا تَقَدَّمَا اس کے جو ماقبل میں گزر گیا ماقبل میں کیا گزرا تھا ان کے نزدیک اختیداء کس چیز کا نام ہے صرف معافقت کا نام ہے جبکہ ہمارے نزدیک شرکت اور معافقت دونوں کا نام ہے تو ان کے نزدیک صرف نماز اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں ہاں پڑھ اکٹھے رہے ہیں تو امام بے وضو تھا بھی تو مقتدید ہیں تو اپنی نماز پڑھی تھی اس کی نماز ہو گئی وَنَحْنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَةَ تَظَمُنِ اور ہم اعتبار کرتے ہیں تَظَمُن کے معنی کی بھی وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ اور یہ تَظَمُن جواز اور فساد میں ہوگا سمجھ میں آیا ہم کس بات کی ریایت رکھتے ہیں کس کا لحاظ رکھتے ہیں تَظَمُن تَظَمُن یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے زمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے اور زمن میں لیے ہونے کا کیا معنی یعنی معنی یہ ہے یہ جواز اور فساد میں آیا یعنی امام کی نماز اگر جائز ہو گئی یعنی ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی ہو جائے گی اور اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد تو یہ معنی ہے کیونکہ ہم اعتبار کرتے ہیں تضمن کے معنی اور یہ تضمن کس میں ہوتا ہے جواز اور فساد میں ہوتا ہے وَإِذَا فَلَّ أُمِّيُّمْ بِقَوْمٍ يَقْرَأُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ فَصَلَّتُمْ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سورتِ مسئلہ یہ بھئی توجہ سے سننا بھئی سورتِ مسئلہ یہ بھئی ابھی آپ نے پڑھا ایک شخص کو قرآن بقدرِ ضرورت آتا ہے اور دوسرے کو بالکل نہیں آتا فرض مقدار کے بقدر بھی نہیں آتا تو امی کا امام بننا اور قاری کا مقتدی بننا یہ صحیح نہیں اب دوسری سورت ہے ایک امی ہے وہ بنتا ہے امام امی کیا بنا؟ امام اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں امی بھی ہیں اور قاری بھی ہیں یعنی کچھ وہ ہیں جن کو قرآن بقدرِ فرض بھی نہیں آتا اور کچھ وہ ہیں جن کو قرآن بقدرِ فرض آتا ہے اب انہوں نے نماز آدھا کی نماز آدھا کی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے آپ کیا کہیں گے؟ جن کو قرآن آتی ہے ان کی نماز نہیں ہوگی اور جن کو قرآن نہیں آتی تو امام بھی امی مقتدی بھی امی ان کی نماز ہو جائے گی دیکھئے یہ کیا بتلاتے ہیں دیکھئے بھئے کہتے ہیں اور جب نماز پڑھی کسی جب صلح کا صلح با آیا بقومی میں نے بتلایا تھا پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز پڑھانا اور جب نماز پڑھائی کسی امی نے کچھ ایسے لوگوں کو یقراؤنا جو قرآن کرتے ہیں وَبِقَوْمِنْ امیینَ اور ایسے لوگوں کو جو امی ہیں فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَتُنْ تو ان سب کی نماز فاسد ہے عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّ امام صاحب کے نزدیک امام کی نماز بھی فاسد پیچھے جو امی ہیں ان کی نماز بھی فاسد جو قاری ہیں ان کی نماز بھی فاسد وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں صَلَاتُ الْإِمَامِ وَمَلَّمْ يَقْرَأْتَامَتُنْ صاحبین فرماتے ہیں امام کی نماز اور پیچھے جو قرآن نہیں کرتے تھے یعنی جو امی تھے ان کی نماز پوری ہو گئی یعنی جو ابھی آپ نے مجھے بتایا امی امام کی نماز بھی ہو جائے گی اور جو امی مقتدی ہیں ان کی نماز بھی ہو جائے گی اس لیے کیونکہ وہ ایسا معذور ہے جس نے امامت کی ہے معذور لوگوں کی امام خود بھی معذور قیرات نہیں آتی اس کو تو اس کے مقتدی بھی جو امی ہے وہ بھی کیا ہے معذور تو معذور نے معذور کی امامت کی ہے لہذا جو پیشے امی ہے ان کی نماز بھی ہو جائے گی اور امام کی بھی نماز ہو جائے گی یہ اسی طرح ہو گیا جیسے امامت کروائے ننگے اور کپڑے پہنے ہوئے ہو یہ وہی صورت کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے امام کیا ہو ننگا اور جو مقتدی ہیں ان میں کچھ ننگے ہیں اور کچھ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو جیسے اس صورت کے اندر بل اتفاق امام کی نماز بھی ہو جائے گی اور جو ننگے پیچھے ہیں ان کی نماز بھی ہو جائے گی البتہ جنہوں نے کپڑے پہنے رکھیں ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ان کی حالت قوی ہے اور قوی کی بنیاد ضعیف پر نہیں رکھی جا سکتی یہ صاحبین کی دلیل ہے صاحبین کی دلیل ولہ امام صاحب کی دلیل امام صاحب کی عجیب دلیل ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی جو امی امام ہے اس کی بھی نماز فاصل جو امی مقتدی ہیں ان کی بھی نماز فاصل اور جو قاری ہیں مقتدی ان کی نماز بھی فاصل وہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے یہ جماعت کروا رہے ہیں اور مقتدی امام جو ہے امام وہ قیرات پر قادر نہیں قیرات پر قادر لیکن اس کے لئے ممکن تھا کہ وہ قاری کو اپنا امام بنا لیتا اور قاری کو جب امام کرتا تو قاری کی قیرات اس مقتدی کی بھی قیرات بن جاتی مقتدی کی بھی کیا بن جاتی قیرات بن جاتی تو یہ جو امی جس نے امامت کروائی یہ قیرات پر قادر ہونے کے باوجود اس نے قیرات نہیں کی لہذا اس کی نماز نہیں ہوئی قدرت تھی یا نہیں کیسے تھی قاری کو اپنا امام بنا لیتا تو اس کی قیرات اس کی بھی قیرات بان لیتی تو قیرات پر گویا قدرت تھی اس کو اور پھر بھی اس نے قیرات نہیں کی اور قیرات پر قدرت کے باوجود کوئی قیرات نہ کرے تو اس کی تو نماز نہیں ہوتی لہذا اس کی نماز نہیں اور جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو سارے مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوئی دلیل سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ امام نے قیرات کے فضل وہ چھوڑ دیا باوجود اس پر قدرت ہونے کے فتح صدو صلاتو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی وہاں رہا اور یہ اس لیے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ قیرات پر قادر کیسے تھا کہتے ہیں لینہو لَوِقْتَدَى بِالْقَارِ تَقُونُ قِرَاءَتُهُ قِرَاءَتَ اللَّهُ اس لیے کیونکہ اگر یہ قاری کی اختیدہ کر لیتا تو اس کی قیرات اس کی قیرات ہو جاتی بخلاف تلق المصالات بخلاف اس مسئلے کے یہ وہ جو صاحبین نے اس کو کس پر قیاس کیا تھا صاحبین نے تو ایک تو یہ کہا تھا کہ معذور کس کی امامت کر رہا ہے معذوروں کی امامت کر رہا ہے اور کس پر قیاس کیا تھا جیسے ننگا شخ اس کی اختیدہ کون کرتے ہیں ننگے بھی اور کپڑے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر قیاس نہیں کر سکتے آپ اس لیے کیونکہ یہاں پر صورت الگ ہے وہاں صورت الگ ہے یہاں اگر قاری کو آگے کرو گے اس کی قیرات پیچھے سب کی قیرات شمار ہوگی اور وہاں پر اگر کپڑے پہنے ہوئے کو آگے کر بھی دیں تو اس کے کپڑے پہننا سب کے کپڑے پہننا تو پھر بھی شمار نہیں ہوگا فرق سمجھ میں آیا بھئی تو دونوں میں فرق ہے بھئی بخلاف تلق المصال بخلاف اس مسئلہ کے و امسالیہ اور اس جیسے جو مسئلے ہیں لئن الموجود فی حق الامامی اسی لئے کیونکہ وہاں پر جو چیز امام کے حق میں موجود ہوگی وہ مقتدی کے حق میں موجود نہیں ہوگی اور یہاں پر جو امام کے حق میں جو چیز یعنی قیرات موجود ہے وہ مقتدی کے حق میں بھی موجود ہوگی وَلَوْ كَانَ يُصَلِّ الْأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِي وَحْدَهُ جَازَ اور اگر نماز پڑے امی اکیلہ اور قاری اکیلہ تو جائز ہے صورت یہ سوجہ ہے سبقی طرف ایک شخص ہے امی اور ایک ہے قاری وہ دونوں آئے امی نے اپنی نماز پڑھنے لگا ہے قاری اپنی نماز پڑھنے لگا ہے اب دونوں کی نماز کہتے ہیں نماز امی کی بھی ہو جائے گی بھئی کیسے ہو جائے گی وہ تو کیا کر لیتا قاری کو اپنا امام بنا لیتا تو قاری کی قیرات اس کی بھی قیرات بن جاتی تو اس نے تو امام بنایا نہیں تو قیرات پر قدرت ہونے کے باوجود اس نے قیرات نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہے کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں نماز اب ہو جائے جب الگ الگ دونوں پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امی جو ہے امی وہ قیرات پر قادر نہیں قیرات پر قادر نہیں ہاں قیرات پر قادر یہ یوں کہیں اس میں دونوں جہتیں پائی جا رہی ہیں بعض اعتبارات سے دیکھیں تو وہ قیرات پر قادر نہیں کیونکہ اسے تو قیرات نہیں آتی اور بعض اعتبارات سے دیکھیں تو وہ قیرات پر قادر ہے اس وقت کے کیا کرے تاریخ اقتداء کر لے تو مین وجہ گویا یہ قیرات پر قادر ہے مین وجہ قیرات پر قادر نہیں دونوں جہتیں آگئیں لیکن ابھی اس کی طرف سے جماعت کی رغبت ظاہر نہیں ہوئی جب دونوں الگ الگ پڑھ رہے ہیں نماز معلوم ہوئے ان کو جماعت میں رغبت نہیں جماعت کروانے کا ارادہ نہیں ہاں اگر جماعت کی رغبت جب ظاہر ہو جائے گی جب جماعت کی رغبت ظاہر ہوگی تب قیرات پر قادر ہونا یہ ظاہر ہوگا کہ قیرات پر کیا ہو گیا قد جب تک جماعت کی رغبت نہیں اس وقت تک قیرات پر قدرت بھی ظاہر نہیں اور اس سے پہلے یوں ہی سمجھا جائے گا گویا حاجز ہی ہے ہاں جب جماعت کا ارادہ ظاہر ہوگا تو اب ہم کہیں گی کہ قیرات پر قادر ہو گیا اب قاری ہی کو آگے کرنا پڑے گا کسی امی کو آگے نہیں کیا جا سکتا لیکن جب تک جماعت کی رغبت نہیں دونوں کے اندر اس وقت تک اس کی قدرت علی القراءت بھی ظاہر نہیں ہوگی بھئی تو یوں ہی سمجھا جائے گا یہ عاجز ہی ہے اور جب عاجز ہے اپنی نماز پڑھ رہے بغیر قیرات کے تو نماز پہ جائے دلیل سمجھ میں آگئے وَلَوْ كَانَ يُصَلِّ الْأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِي وَحْدَهُ جَادَ اور اگر امی جو ہے وہ اکیلہ نماز پڑھے اور قاری اکیلہ تو یہ جائز ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا رَغْبَتٌ فِي الْجَمَعَاتِ اس لیے کیونکہ ان دونوں کی طرف سے جماعت میں رغبت ظاہر نہیں ہوئی چلیے بس بھئی ہاتھ آخوالمرام اللہ علم بحقیقت اللہ سلام